پولس پر تشدد جلاو گھیراو اور کارے سرکار میں مداخلت فواد چودری حماد اظہر اور فاروق حبیب کی مشکلات میں اضافہ لاہور کی انصدال دہشتگردی عدالت نے ادم پیروی پر عبوری زمانت خارج کر دی پی ٹی آئی رہنماوں کی آج تک عبوری زمانت منظور کی گئی تھی شریک ملزم محمود رشید اور اجاز چودری کی زمانت میں چار اپریل تک توسی کارے سرکار میں مداخلت کا کیس جوڈیشل منڈسٹریٹ کوٹا نے امران خان کے بھانجے حسان نیازی کی زمانت منظور کر لی ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت دہشتگردی بڑھ رہی ہے پنجاب کی طرح خیبر پختونخواہ کے انتخابات بھی اکتوبر تک ملتوی کر دیں گورنر کے پی ہاجی غلام علی کا الیکشن کمیشن کو خط امران خان کے بیانی کے خلاف نون لیگ کی حکمت عملی تیار تمام حقائق عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ مریم نواز پیر سے عوامی سطح پر امران خان کے مقامی اور انٹرنیشنل ہینڈلرز کو بے نقاب کریں گی قصور کی تنظیمی کنونشن میں اہم حقائق سے پردہ اٹھائیں گی حب چوکی کے قریب پولس کی کاروائی ونشات سمگلی میں ملوث افغان جوڑے سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے تین کلو آئیس اور ایک کلو ہیروین برامت بھارت کا میزائل پروگرام دنیا کے لیے خطرہ بن گیا راجستان میں فوجی مشک کے دوران اچانک میزائل فائر میزائل تیارے میں نصب تھا اچانک فائر ہو گیا کوئی جانی عمالی نقصان نہیں ہوا بھارتی حکومت نے تحقیقات شروع کر دی امریکی ریاوست پینزلوینیا میں چاکلٹ بنانے والی فیکٹری میں دھماکا دو افراد ہلاک متعدد زخمی نو لاپتہ افراد کی تلاش جاری دھماکے سے قریبی امارتوں کو بھی نقصان پہنچا ٹی ٹوینڈی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ افغانستان کے ہاتھوں پاکستان کو شکست شہ وکٹوں سے ہرا دیا قومی ٹیم نے نو وکٹوں پر بانوے رنز بنائے افغانستان نے حدف سترویں اوور میں حاصل کر لیا کپتان شاداب خان کہتے ہیں نوجوان کھلاڑی نوز تھے سیریز سے سیکھنے کا موقع ملے گا اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں مبارش اسلام آباد راولپنڈی پتوکی شکرگڑ اور نارووال میں عبر رحمت جم کر برسا اٹاک نو شہرات چار سدہ عبد آباد اور نتیا گلی میں بھی بادلوں کی گھن گرج